یہ ہوتی ہے اسلام علیکم یا آپ لوگی میں جتنا پڑھا عدیس کی دبائیں سے روین کھلا دیتی ہوں حضرات السدور و آیت السرور سلطان محمد پادشاہی ایک بادشاہ خدای ترس خدا ترس و آدل و آدل و سائس و سیاستدان و عالم دوست علم دوست بودھ تھا سلطان محمد پادشاہی خدا ترس و آدل و سائس و عالم دوست بودھ سلطان محمد ایک خدا ترس آدل سیاستدان و علم دوست بادشاہ تھا اما لیکن بادخار جمع کرنا مال مال کو میلی عظیم داشت بہت شوک رکھتا تھا اما بادخار مال میلی عظیم داشت لیکن مال جمع کرنے کا بہت شوک رکھتا تھا ہر کے ہر وہ جو کے گردد ہو جائے بزین جہان اس دنیا پر اس زمانے میں مغرور مغرور ہر کے گردد بزین جہان مغرور جو کوئی جہان پر مغرور ہو جائے شود جاتا ہے اگندے پھول زیارزو و سرور خواہشات اور سرور سے شود اگندے زیارزو و سرور تو خواہشات اور سرور سے پھول جاتا ہے گردکاری جس کام کے پیچھے کے بیشتر گردی کے زیادہ دوڑتا ہے ہم بزان اسی کے لیے دھر جہان دنیا میں سمر گردی مشہور ہو جائے گا گردکاری کے بیشتر گردی جس کام کے پیچھے زیادہ دھوڑتا ہے ہم بزان در جہان سمر گندی اسی کے لیے دنیا میں مشہور ہو جائے گا خواجہ احمد بن نظام الملک خواجہ احمد بن نظام الملک دران وقت اس وقت کے وزیر اوبود کے اس کا وزیر تھا قصد ارادہ سید ابو الحاشم ابو حاشم کا قرد کیا کہ رئیس حمدان جو کہ حمدان کا رئیس بود تھا جد دادا علاو دولا علاو دولا کا جو کہ علاو دولا کا دادا تھا بعد سلطان اور سلطان سے سلطان نے قبول کر قبول کیا کہ پانچ سات ہزار دینار کے پانچ سو ہزار دینار از او اس سے حاصل کنود حاصل کرے گا بشارتان کے اس شرط پر کے بے دستے او سید را سید کو بے دستے او اس کے ہاتھ بازدہت دے دے حکمت حکمت ہے سخن چینی اہب جوئی از دونی باشد کمینے پن سے ہے واسایت او چگل خوری از بز اصلی گھٹیا پن سے ہے وین ہر دو اور یہ دونوں راس جڑھ ہیں شر شر کی باعساس اور برائی خیانت کی غدرند اساس غدرند خیانت کی بنیاد ہیں وہر دو راس شر اور اساس غدرند اور یہ دونوں شر کی جڑھ اور برائی کی بنیاد ہیں دھرین دو ان دونوں را راستے پر مر عوید مت چلو وانچے اور جو کچ ان ہر دو کنر یہ دونوں کریں وہ گریز اس سے پرحیس کرو اس پر مت جاؤ یا اس سے پرحیس کرو شیر شیر اہلِ اہلِ ہنر اہلِ ہنر کے ایب کے نیس کے جو ان میں نہیں ہے مجوئی تو تلاش مت کر اہلِ ہنر کے نیس مجوئی اہلِ ہنر کے وہ ایب کے جو ان میں نہیں ہے اس کو تلاش مت کر بس نیکان نیبت برائی نیکان نیکو کی در تو حس جو تجھے معلوم ہے مگوئی وہ بیان مت کر پیش پہلے ازان کے اس سے کہ کس کوئی بے ہمدان رف ہمدان جاتا بے گریفت نے اس کو پکڑنے اس کو سید کو سید را سید کو خبر شد خبر ہو گئی در نشیس بیٹھا بسیس سپر تین بیٹوں کے ساتھ و بے راہی مجول اور غیر معروف راستے سے بے یک ہفتے ایک ہفتے میں بے اسفہان اسفہان رسید پہنچا در نشیس بس ہے پسر و بے راہی مجول بے یک ہفتے اسفہان رسید اور اپنے تین بیٹوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا اور غیر معروف راستے سے ایک ہفتے میں اسفہان پہنچا واس خواست سلطان اور سلطان کے خاص خادمی خادموں کو راہ تلبیر میں سے ایک کو تلبیر بلایا کہ اورہ اس کو بے شب رات پیش سلطان سلطان کے پاس برد لے جائے لالا قراتگین رات این قردن لالا قراتگین کا انتخاب کیا گیا اورہ اس کو بے خان بلایا و دیہ ہزار دینار اور دس ہزار دینار دردہ سورے دس تھیلیوں میں حاضر کردن حاضر کیے و گفت اور کہا این خدمت توست یہ تیرے لئے ہے یہ تیری خدمت ہے امشب آجرات مرا مجھے بخلو تنہائی میں بخدمت سلطان سلطان کی خدمت میں برد لے جا خواجہ لالا ہرگز خواجہ لالا نے کبھی بھی چندین مال اتنی زیادہ رقم نادید بود نہیں دیکھی تھی متحیر حیران شد ہوا و گفت اور کہا این مال یہ مال بے سلطان میں بائیر سلطان تک پنچانا چاہیے سید گفت سید نے کہا این یہ خاص خاص طور پر تست تیرے لئے ہے خواجہ خدمت اورا اس کی چشم پشید نبینا بود تھا و نورانی قطلہ خاتون اور نورانی قطلہ خانون جن سلطان سلطان کی بیوی حاضر بود موجود تھی سید ابو حاشم سید ابو حاشم نے سلطان را سلطان کو دوا گف دوا کی و دری اور موطی یتین قیمتی عبرد بود لایا تھا کہ سلطان کے سلطان کے پاس مثل اس جیسا آن مثل آن ناداش نہ تھا کہ سلطان کے پاس اس جیسا نہ تھا سید سید بے گریس رویا و گفت اور اس نے کہا خواجہ احمد خواجہ احمد مدت ہاس مدتوں سے کہ قصد خونہ بندے می کنت اس بندے کے گھر کے در پہ ہے شنیدہ میں نے سنا ہے کہ بندے را کے اس بندے کو پانچ ست ہزار خرید دیا پانچ سو ہزار میں خریدا ہے خدا بند عالم دنیا کے مالک کو روان عدارت زیب نہیں دیتا کہ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کو فروشت بیچے چیزی مکون ایسا کام مت کر بے دنیا کے دنیا میں آر آرد کے دنیا میں ندامت کا باعث ہو بے آخرت اور آخرت میں زیاندارت نقصان کا این پانچ ست ہزار دینار این پانچ سو ہزار دینار کو بندہ یہ بندہ بے ہشت ست ہزار دینار آٹھ لاکھ دینار میں ہزار دینار آٹھ سو ہزار دینار می کریم وہ ہے کہ رنج خدرہ جو اپنے دکھ کو تکلیف کو باسدارت دور رکھے باشجا اور بہادر آنس وہ ہے کہ ہوارہ کے اپنی حوص کو زیرارت کابو میں رفا لے سلطان را بادشاہ کو حب مال مال کی محبت برحفظ وزیر وزیر کی محبت پر غالب بامد غالب آگئی عزو اس سے قبول کر لیا سید سید ابو حاشم سید ابو حاشم باسگر واپس لوٹ آیا وشنی خزانی وشنی اور پاسبان خزانے خزانے کا باغو اس کے ساتھ بے آمد آیا تا مال تا کے مال بستانت وصول کرے جو جب بے حمدان حمدان رسید پہنچے جب منزل خاص منزل خاص تو مقامی کے فرود آید منزل خاص کھانے پینے کا سمان و مقامی کے فرود آید اور رہنے کی جگہ چاہی کہ جہاں وہ رہ سکے سید گو سید نے کہا منزل کاروان سرائے منزل رہنے کے لئے کاروان سرائے و نفقات اور خرچہ از کی سے جیب سے بایت کرنا ہوگا بایت ساخت کرنا ہوگا کہ تجھے انجا یہاں پر چندان کچھ دن مقام بود ٹھہرنا ہے و نقد این مال اور وزن اور گنہ این مال اس مال کو مال کو کردش ود جائے گا کہ اس مال کو گنہ اور تولا جائے گا غلام غلام نے تندی تیزی بکرد کی سید گفر سید نے کہا اگر اگر بادب نباشی بادب نہیں رہے گا بے فرمائیم ہم حکم دیں گے تا از این در تا کہ اس دروازے سے سرد تیرہ سر بے عویزن لٹکا دیں و سد ہزار دینار و سد ہزار دگر اور سو ہزار مزید بے اضافت این اس میں اضافے کے ساتھ مال مال کے بے روم میں لے جاؤں گا و بہائی ہزار بہائی قیمت ہزار غلام ہزار غلاموں کی بہتر رستو تجھ سے بہتر باشد ہوگی جو جیسے ہزار غلاموں سے غلاموں کی قیمت ہے و یک ان کے مزان نقد قد تمام رقم نقد کی گئی نہ کرزی کٹ نہ کرز لیا گیا نہ ملکی فروخت نہ ملک بیچا گیا ہر کے ہر جو مال کی فرز کرتا ہے بے امال رسد اپنی منزل کو پا لیتا ہے جدرہ مرکب سادر جو کوئی محنت کو اپنی سواری بنا لیتا ہے زدرہ بے انداز اپنے مخالف کو گرا دیتا ہے آنگا پھر بے فرمود حکم دیا تا درخت تھا تاکہ درخت بیاورن لائیں بہر پارے اور ہر ٹکڑے کو برمقدار سے بے دست تین ہاتھ کے برابر بے بریدر انہوں نے کٹا ومیان تہی اور درمیان سے تہی خالی کردن کر دیئے ہشتاد پارے اسی ٹکڑے چوب لکڑی کے وکیسے ہائی اور جیبے دختن سیئے گئیں درہر کیسے ہر جیب میں دی ہزار دس ہزار تبی ساختن چھپائے گئے درین چوب ہا ان لکڑیوں کو و تختے برسرے آن ان کے سرے تختے سے دختن سیئے گئے و کمرہ آہن اور لوہے کی پیٹیاں بران ان پر می زند لگائی گئیں و ہر دو چوب اور ہر دو لکڑی کو بر استری ایک خچر پر می نہاد رکھ دیا چہل استر چار چالیس خچر بار ہشت سد ہزار دینار بار وزن کے ہشت سد ہزار دینار آٹھ سو ہزار دینار کے دس صوبت غلام غلام کی ثمت میں روانہ کر روانہ کیے و یک دینار اور ایک دینار بے غلام دار غلام کو دیا غلام غلام بے یک ماہ ایک ماہ میں با این حمل اس ساد سمان کے ساتھ پیشے سلطان سلطان کے پاس رسید پہنچا آز غلام غلام سے پرسید پوچھا کہ این مال کہ یہ رقم بزین تاجلی اتنی جلدی آز کجا کہا سے حاصل کر حاصل کی گفت کہا جملے تمام آز خزانے خزانے سے بے عورد حاصل کیا روزگار دن دروزن و نقد تبیس رفت دن وقت وزن نقد اور تیار کرنے پر لگا اگر وگر وگر نا ہم دروز اسی دن بندے را بندے کو باس گدہ نہیں دی واپس بھیج دیتا سلطان را باشا کو از آن حال و مال اس حال اور مال پر تاجب آمد حیرانی ہوئی سلطان محمد خواجہ احمد را سلطان نے محمد خواجہ احمد کو بہر کے لئے برادران بھائیوں کے برہ راستے میں چاہ کوہ سازت کھوتا ہے ہم فگند خودی گر جاتا ہے درچہ اسی کوئے میں ہر کے بہر برادران برہ چاہ سازت ہم افتد درچہ جو کوئی اپنے بھائیوں کے لئے راستے میں کوہ کھوتا ہے اس میں خودی گر جاتا ہے حرچ در حق کے امیر سید حرچ جو کچھ در حق امیر سید امیر سید کے بارے میں اندیش بود سوچا تھا بزان اس میں گرفتار شد گرفتار ہو گیا پھنس گیا برکس کسی کے لئے ما پسند مت پسند کر آنچے جو کچھ بے خود اپنے لئے نہ پسند دی تو پسند نہیں کرتا برکس ما پسند آنچے بے خود نہ پسند کسی کے لئے پسند نہ کر جو تو اپنے لئے پسند